بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم کیا حال جانے کیسے آپ سب لوگ رمضان کیسے جا رہے ہیں تو بہت اچھی ہی جا رہے ہوں گے آج میں جو شیئر کر رہی ہوں وہ ہے ہیدربادی دہی بڑے کی ریسیپی یہ ہیدرباد کالونی میں جو ہے کافی زیادہ ہیدربادی شاپس ہیں جہاں پر یہ دہی بڑے رمضان میں سپیشلی ضرور سیل ہوتے ہیں اور واپنے کافی لوگ جہاں دور دور سے آتے ہیں ہیدربادی دہی بڑے بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیئے اس میں ایک کپ بیسان ہے اس میں ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر چوتھائی ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون اس پر جنجر گالک پیس سوم جو ہے وہ ہاف ٹی سپون اور بیکنگ پورڈر جو ہے وہ دو پنچ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ ہاف کپ کے قریب وارٹر ایٹ کر کے اس کا ہم بیٹر بنا لیں گے اور پھر ہم اس کے جو ہے وہ بڑے بنائیں گے یہ بہت ایزی ریسپی اور دہی بڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھیں میں اس میں ہاف گلاس جو ہے وہ وارٹر ایٹ کر دیا ہے اور آپ اس کو جتنا اچھا پھیٹیں گے اتنے ہی پلپی جو ہے وہ دہی بڑے آپ جو ہے نہ بنا پائیں گے یہ دیکھیں تقریباً ہاف گلاس سے تھوڑا سا جو ہے وہ بانی جو ہے وہ تھوڑا سا گر زیادہ لگے گا تو آپ ایٹ کر لیجے گا بہت زیادہ گھاڑا نہ ہو اس کا بیٹر اور اس کو آپ جتنا پھیٹیں گے یہ اتنے فلپی فلپی سے اس کے بڑے بڑے تیار ہوں گے یہ دیکھیں میں اس کو جب تک بیٹ کر رہی ہوں بیٹ کرنے کے بعد پھر میں اس کے اندر جو ہے رسلان پر ایٹ کر دوں گی یہ تقریباً ون ٹیبل اسپون کے قریب جو ہے میں اس میں ہرا دنیا ایٹ کر دیا ہے اور اس کو آپ جتنا اچھا پھیٹیں گے اتنے ہی مزیدار جو ہے اور فلپی سے بڑے بن کے تیار ہوں گے اب آپ ایک کام کر دیجئے وہ یہ میرے چینل گوشراس کیچن وائیڈی کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت ملے اور پسند ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اب ہم بڑے جو ہے وہ فلائے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم اگر آپ اسپون سے اس میں آئل میٹ کرنا چاہیں تو آپ اسپون سے بھی کر سکتے ہیں مجھے جو ہے وہ ایزی لگتا ہے ہاتھ سے تو میں ہاتھ سے ڈالتی ہوں یہ کافی آسان لگتا ہے ہوجی یہ دیکھیں ایک کپ بیسن میں ہم نے ہاف تی سپون ڈٹ چلی پاڈر اٹ کیا ہے جو تھائی ٹی سپون ہلدی ون ٹی سپون جنجر گارلک پیش ہاف تی سپون اس میں سالٹ ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم نے پانی ڈال کر اور سلانٹو تقریباً ون ٹیبل سپون ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کیا اس کو بیٹ کیا اور بیٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے اچھے سے بڑے تیار کر لی یہ دیکھیں فرائے ہو گئے اور یہ کلر مجھے ہوکے لگ رہا ہے تو میں اس کے اوپر اس کو نکال رہی ہوں اگر آپ چاہیں انڈاک کرنا تو وہ آپ کی مرضی ہوگی اچھا ایک ٹپ میں آپ کو یہاں دوں گی آپ فوراً گرم گرم جو ہے وہ اسے پانی میں مد ڈالیے گا ورنہ اس کے بیچ میں جو ہے وہ گھٹھی ہی رہ جائے گی اس کو پہلے روم ٹیمپریچر پہ آنے دیجئے گا اس کے بعد اس کو پانی میں میں ایٹ کر رہی ہوں جب تک یہ روم ٹیمپریچر پہ نہ آئے میں اس کو پانی میں ایٹ نہیں کروں گی ورنہ یہ جو ہے بیچ میں سے ایک گھٹھی سی اس کے اندر رہ جائے گی اب ہم بڑوں کو جو ہے وہاں سے ربا کے اس کا ایکسٹرا وارٹر نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد پھر ہم اس کا یوگرٹ تیار کریں گے یوگرٹ تقریباً ہاف کیجی میں نے لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے ڈیر ٹی سپون سال جائے گا یوگرٹ میں وارٹر جائے گا ڈیر گلاس جائے گا ون ٹی سپون گارلک پیس جائے گا اور ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں ریڈ چلی پاورڈر جائے گا تین گرین چلی اور تین ٹیپل سلانگرو کو باریک پیس لیجئے یا چوب کر کے ایٹ کر دیجئے اور اچھی طریقے سے ملانے کے بعد اس میں ڈیر گلاس کے قریباً پانی ایٹ کریں گے پورنگ کنسسٹنسی ہوتا ہے اس کا یوگرٹ اس کا یوگرٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اس بات کا اپنے خیال رکھنا ہے نمک اور میرا چاپ اپنے حساب سے جو ہے وہ ایجز کر سکتے ہیں اگر آپ ہوا دیکھا چھٹ پٹا کھانا چاہیں تو میر جور ایٹ کر لیجئے اب اس کے اندر جو میں نے سوک کیا تھے پانی مر سوک کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طریقے سے دباتا اس کا پانی ریموف کر دیا تھا اب میں وہ دہی بڑے جو ہے وہ دہی میں ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو جو ہے اچھی طریقے سے بیس فن کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ دہی کو بھی اچھی طریقے سے بڑے جو ہے وہ ایبزورپ کرنے اپنے اندر اب ہم اس کے پر تڑکہ لگاتے ہیں بارہ کے قریب قریب پتے ہیں ہافٹی سپون اس میں زیرہ ہے ہافٹی سپون اس میں جو ہے رائی ہے اور پانچ جو ہے وہ لال مرچیں ہیں اگر آپ کے پاس ہی والی لال مرچ نہ ہوتا آپ گولواری بھی ایٹ کر سکتے ہیں ابھی لال مرچ ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں زیرہ اور رائی جو ہے وہ ایٹ کر دی ہے رائی تھوڑا سپلٹر ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اندر ہم کڑی پتہ ایٹ کریں گے اور کڑی پتہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو پھر اچھی طریقے سے جو ہے ہم اس کا طرق لگا دیں گے اور یہ مزیدار سے دہی بڑھے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں اب ہم دہی بڑھوں پہ جو ہے وہ تڑکے لگا دیتے ہیں اور دیکھیں الحمدللہ دہی بڑھے حضر بادی جو ہے وہ تیار ہو گئے ہیں اور ریڈ چیلی اور گرین کری لیوز جو ہے وہ اتنے اچھے لگ رہے ہیں اور بہت خوبصورت کلر فلسہ جو ہے اور ڈش تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو ٹرائے کر کے بتاتی ہوں آپ کو اور ٹرائے کر کے میں بتاؤں گی کیس ترحا کی ٹیسٹ کے بنے ہیں یہ دیکھیں میں نکال رہی ہوں اور یہ جو ہے میں ٹرائے کرتے ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ حضر بادی جوئے بڑھے Pick کیسے بنے ہیں یہ دیکھیں الحمدللہ softaby ہے میں ٹرائے کر رہی ہوں ضرور بنائی ہے سچ آپ کو حضر بادی جوئے reinforcement بنا پائیں گے کومنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولئے گا کہ آپ کو حجبہ دیدہی بڑے کی ریسپی کیسی لگی تینکس پر ووچنگ اللہ حافظ